سیاسی پوسے منظر میں تیزی سے تبدیلی ایک اور سیاسی جماعت وجود میں آگئی جہانگیر ترین گروپ کے اجلاس میں استحقام پاکستان پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا اجلاس میں سو سے زائد رانمہ شریک ہوئے فواد چودری، آمیر کیانی، عمران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے گروپ جوائن کر لیا پارٹی کا بازابت اعلان پریس کانفرنس سے کیا جائے گا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فردوس آرشے کاوان نے کہا مایوسی کا شکار پاکستان میں نئی امید اٹھنے جا رہی ہے پاکستان کے مسائل کا حل ہوگا اور بہتر پاکستان کا آغاز ہونے جا رہا ہے سیاست میں حل چل نئی سیاسی صفبندی ترین گروپ کا بڑا اقدام نئی پارٹی کا اعلان جہانگیر ترین گروپ کے اجلاس میں ہستہ کام پاکستان پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا جلاس میں سو سے زائد رہنما شریک ہوئے جہانگیر ترین نے علیم خان کے گھر اشائیہ میں نئی جماعت کا اعلان کیا نئی جماعت نے پی ٹی آئی کے سابق اور مرکزی رہنماوں نے شمولیت اختیار کر لی فواد چہدری بھی نئی پارٹی کا حصہ بن گئے سابق گورنر سندھ امران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی بھی جہانگیر ترین کے ساتھ آمیلے سابق وفاقی وزیر آمیر کیانی اور سابق وفاقی وزیر فردوس آشیق آبان نے بھی نئی جماعت جوائن کر لی مہود مولوی سابق صوبائی وزراء فیاض الحسن چوہان اور ڈاکٹر مراد راس نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی نومان لنگڑیال اور نوریز شکور بھی نئی جماعت میں شامل ہو گئے اشائیہ میں آن چودری سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوئے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فردوس آشیق آبان نے کہا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکال کر استحکام کی طرف لے جانا ہے اس کی آج اینٹ رکھ دی گئی ہے ملک مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے پیچھے جا رہا ہے ایسی صورتحال میں ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرے گی پاکستان کو جو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے پاکستان کو جس پولرائزیشن کا وچھکار ہے اس سے نکال کر ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد آج علیم خان صاحب کے اس حشائیے میں وہ پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے سلاس میں سیاسی رہنماؤں کا جہانگیر درین پر مکمل اعتماد کا اظہار پانٹی کے بعد ذابطہ اعلان آج کیا جائے گا آگے دیکھئے زرداری کا دعویٰ اور شہباز سرکار ہی معاشر کار کر دگی کیا موسیقی